سبسکرائب کریں صحیح زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب صحیح زندگی چینل کے ساتھ آپ کا فیملی ڈاکٹر ڈاکٹر محمد ریاض شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے مہربان دوستو بہنو بھائیو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو جو ہے اس کو پریس بھی کریں شکریہ خواتین و حضرات آج کا جو موضوع ہے وہ ہے گلڑ کی بیماریاں یعنی تھائیرڈ گلینڈ کی بیماریاں تھائیرڈ گلینڈ یا گلڑ کا غدوت یہ ہمارے گلے میں ہمارے سانس کی نالی کا جو نرخرا ہے جو سے کہ ہم لیرنکس کہتے ہیں اس کے سامنے ایک تتلی نمہ آرگن ہے ایک تتلی نمہ غدود ہے اور یہ غدود اتنا اتنا امپارٹنٹ ہے اتنا اہم ہے کہ جو جو آپ یہ پروگرام سنیں گے آپ کو اس کی اہمیت کا انتاظہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے بدن میں ایک ایسا غدود بھی ہے جو ہماری زندگی سے متعلق چاہے وہ گرمی کا احساس ہو سردی کا احساس ہو بھوک کا احساس ہو سیکشل ایکٹیویٹی ہو عورتوں میں ماواری کا نظام ہو بچوں میں گروت ہو یا ہمارے دیگر افعال اور ہماری میٹابولک ڈیزیزز یعنی اس میں ڈائیبیٹیز بھی آتا ہے اس میں اور بھی چیزیں آتی ہیں ہمارے آنٹوں کے افعال آتے ہیں ہماری سکن کی خوبصورتی آتی ہے ہمارے بالوں کی گروتھ آتی ہے ہمارے سیکس گلینڈز کی گروتھ آتی ہے ہمارے ہڈیوں کی مضبوطی کا نظام آتا ہے کیونکہ گلرڈ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے دو ایک دو پیرز ہیں دو اوپر اور دو نیچے جسے ہم پیرہ تھائرائیڈ گلینڈ کہتے ہیں ان کا فنکشن بھی لگ بگ اسی طرح ہے لیکن یہ ہمارے گروتوں کے افعال کیلشیم وائٹیمن ڈی سے تعلق رکھتے ہیں تو گلرڈ جو ہے یہ ایک گلینڈ ہے جس کو ہم تھائرائیڈ کہتے ہیں آج کل ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی جو ہے اس کا نام تھائرائیڈ گلینڈ لیتا ہے اور تھائرائیڈ گلینڈ سے متعلق جو ہے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام اور اس پروگرام کو ہم دو حصوں میں آپ تک پہنچائیں گے تو تھائرائیڈ گلینڈ میرے دوستوں مہربانوں بہن بھائیوں یہ ہمارے گلے میں نرخرا یعنی جو کہ ایڈمز ایپل جیسے یہ جگہ ایک بہت بڑھ جاتی ہے جوانی میں اور نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کے بالکل نیچے آدھا انچ نیچے اور اس گلے میں دونوں طرف دونوں طرف پھیلا ہوا ایک تتلی نمہ غدود ہے اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ایک رتوبت نکلتی ہے جیسے ہم تھائریکسین کہتے ہیں اب تھائریکسین کیا ہے تھائریکسین نکلتی کیسے ہے اور کیسے بدتی تھائریکسین کے نکلنے کے لیے ہمیں ہمارا جو تھائلمس ہے اور ہائپو تھائلمس جو کہ ہمارے پچھٹری گلینڈ سے نیچے واقع ہے وہاں سے اس کو سگنل ملتے ہیں اور وہاں سے ایک ہارمون بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تھائرائٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون تھائرائٹ سٹیمولیٹن ہارمون جو ہے اس سے ہم کہتے ہیں ٹی ایس ایچ تو وہ خواتیر و حضرات جن کو یہ بیماری ہو چکی ہوئی ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹروں نے کئی دفعہ دوران علاج بھی اور علاج سے پہلے بھی اور علاج مکمل ہونے کے بعد بھی مسلسل ٹی ایس ایچ ٹیسٹ کروایا ہوگا اس کے بعد جب ٹی ایس ایچ جو ہے یہ ہمیں سگنل دیتا ہے ہمارے گلینڈ کو تو ہمارے گلینڈ سے تھائرائٹ ہارمون سکریٹ ہوتا ہے اور اس ہارمون کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ہے ٹی فور جسے ہم کئی دفعہ فری ٹی فور بھی کہتے ہیں تو جناب یہ ہے وہ ہارمون جو کہ ہمارے بدن میں بہت سے افعال کرتا ہے لیکن یہ ہمارے بدن میں جب جاتا ہے ہے ہماری باڈی میں جب جاتا ہے تو یہ ٹی تھری میں بدل جاتا ہے اور ٹی تھری جو ہے وہ ہمارے خون میں پھیلتی ہے تو ہمارے خون میں ایک گلوبلن یا ایک پروٹین ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اب ہمارے یہ ٹی تھری جو ہے جب تک کہ ہمارے مختلف غدودوں میں ہمارے سیلز میں ہمارے مختلف آرگنز میں داخل نہیں ہوگی تو یہ تھاریکسین کا عمل مکمل نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک کمپلیکس ایکسس ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ دماغ سے شروع ہوتی ہے اس میں پچیٹری گلینڈ بھی کام کرتا ہے اس میں تھیلمیس اور ہائپو تھیلمیس گلینڈ بھی کام کرتا ہے پھر یہ تھارائیڈ سٹیبلیٹنگ ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے یہ جو ہے ہمارے جو ہے پھر آگے جو ہے تھاریکسین کو پڑوس کرتا ہے تھاریکسین کے پھر دو حصے ہیں ٹی فور یعنی کہ اصلی ٹی فور جو ہے جو کہ زیادہ ہونا چاہیے نارمل ہونا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے اس کا سٹرکچر ٹھیک ہونا چاہیے یہ ہمارے باڈی میں ٹی تھری میں بدلتا ہے اور پھر ٹی تھری جو ہے یہ ہمارے خون میں جاتا ہے اور پھر ٹی تھری کی وہ قسم جو کہ ہمارے سیلز میں ہمارے باڈی کے آرگنز میں جاتی ہے تو یہ اپنا افعال یا ہمارے جو اتنے بھی ایکشنز ہیں ان کو مکمل کرتا ہے